سادق سنجدانی ہی چیرمن سینٹ رہیں گے استعماباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا چیرمن سینٹ کے الیکشن کے خلاف یوسف رضا گلانی کی درخواد خارج چیف جسٹس اتر مناللہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا مریم نواز نے بلاول بھٹو سے اختلافات کی تردید کر دی کہتی ہیں نواز شریف کی بیٹی ہوں سیاست تعلق نبھانا جانتی ہوں پیپلز پارٹی کی اپنی اور نونگلی کی اپنی حکمت عملی ہے مشترکہ مقاصد کے لیے ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں نیپ کو عمران خان کی ڈوبتی کشتی بچانے کا موقع نہیں دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹیں مریم نواز کی حفاظتی زمانت بارہ اپنی مریم نواز کو پیشی پر کارپن ساتھ لانے سے روکیں نیپ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے درخواست میں موقع پپنایا کہ مریم نواز نے دھمکی دی ہے کہ وہ اکیلی پیش نہیں ہوں گی بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تحقیقات میں رکاور ڈالنا چاہتی ہیں عدالت مریم نواز کو اکیلے نیپ میں پیش ہونے کا حکم یہ لوگوں کو کہتے ہیں پہنچو اور خود زمانت کروا لیتے ہیں یہ 26 مارچ کو بے نکاب ہو جائیں گے یہ اپنے ہی اکھاڑے میں دنگل کرنے جا رہے ہیں شیخ رشید کے نون لیگ پر کڑی تنقید بولے پی ڈی ایم ٹائم ٹائم فش ہو چکی مولانا فضل الرحمن کی سیاست ہوا میں لٹک رہے ہیں کیونکہ گاڑی چلنے والی نہیں وفاقی وزیر فوا چودری کا تنزیہ وار بولے گاڑی کے اتنے ڈرائیور ہوں گے تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا مسلم دیگ نون کو بچگانہ سیاست سے نقصان ہوا مولانا فضل الرحمن فراود ہیں ویکسین اور کرونا فراود نہیں کرونا سے متاثرہ تعلیمی ادارے مزید دو ہفتوں کے لیے بند پنجاب کے نو ازلا میں سکول اور کالیج بارہ اپریل سے کھولے جائیں گے شفقت محمود کہتے ہیں نوی تا باروی کے امتحانات شیڈول کے مطابق مئی کے آخر میں ہوں گے سید گنی نے کہا کہ سن میں پچاس فیصد حاضری کے ساتھ سکول کھولے رہیں گے کسی علاقے میں شرعہ بڑی تو سکول بڑی کرونا کی پابندیاں بگڑی مرشد اور ہوش ربا مہگائی حج اخراجات میں ریکارڈ اضافے کا خدشہ اس سال فیکس حج اخراجات ساتھ لاکھ سے برچان کی بارش نے کسانوں کی کمر توڑ دی ملک میں گندم کا پیداواری حدف پورا نہ ہونے کا خدشہ ملتان بہاورپور چنیوٹ آریف والا میں ہزاروں ایکر پر کاشت گندم کا سکتہ کالا ہو گیا محکمہ زرادہ نقصانات کا سروی شروع کر دی حکومت میں اخراجات پورے کرنے کے لیے نوٹ چھاپنے کی رفتار بڑھا دی مارچ کے پہلے دو ہفتوں کے دوران ایک سو انتیس ارب کے نوٹوں کی چھپائی زیرے گردش نوٹ پہلی بار انہتر گھرب سے تجاوز کر گرین شرٹس کا دورہ جنوبی افریقہ تیاریاں زوروں پر کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس میچ شرجیر خان کی چار سال بعد قومی دی